ادھاب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی کے ویب ٹی وی میں ہوں زبیر قریشی اور آج کے اہم موضوعات ہیں فرائیویٹ اسکولوں کی فیس میں لائی جائے معقولیت اپنی پاٹی کہا کوویڈ انیس سے محشیت کوئے نقصان کے لیے ہیں سنجیدہ چیدے کے حملے میں زخمی جنوبی کشمیر کا شہری زخموں کی تاب نہ لاکر چل بسا کل دیگر تین افراد سمیت ہوا تھا الزخمی فشریز محکمہ میں کام کر رہے ہیں نان گیسٹر ملازمین نے کیا تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ سفین اگر میں کی پریس کانفرنس کہا گریڈ میں بھی اضافہ ہونا چاہیے اور چار دنوں میں گرامیٹ بینک کی شاخوں میں چوری کا دوسرا معاملہ آج پنزی نارا شاخ سے دو مسئلہ افراد نے اڑائی ساڑھے تین لاکھ روپے اور اب موضوعات کی تفصیل زریعی یونیورسٹی جمہو میں آج جمہو کشمیر کے لیفٹینین گورنر منوت سنخہ نے کسان میلے کا افتتاق کیا یہ کسان میلہ پانچ دنوں تک چلے گا جس میں کھیتی باری سے متعلق امور زیر بحث لائے جائیں گے جمہو کسمی کے لیفٹینین گورنر منوت سنخہ نے کھتی باری سے دو مسئلہ افتتاق کیا جمہو کسمی کے لیفٹینین گورنر منوت سنخہ نے کھتی باری سے دو مسئلہ افتتاق کیا اپنی پاٹی کے سینئر لیفٹینین گورنر منوت سنخہ نے کھتی باری سے دو مسئلہ افتتاق کیا لے کر اپنی پاٹی کے سینئر لیٹر محمد رفی میر نے آج حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ پرائیویٹ ادادوں کے فی سٹرکچر میں معقولیت لائے انہوں نے کہا کہ اس زمن میں ٹھوز اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے محمد رفی میر نے کوویڈونیس کی وجہ سے معاشیت کو یہ نقصان پر بھی تشویش کا اظہار کیا جہاں تک سکولنگ اور سکولنگ اور نئے سرے سے کلاسز شروع کرنے کا تعلق ہے گورنمنٹ کے پاس یہ بات پہلے بھی لائی گئی تھی کہ آڈیون کو لے کر اور سکول فیس کو لے کر اور بس فیس کو لے کر یہ ریگولیٹ کیا جانا چاہیے کوویڈ کے بعد سے اقتصادی حالات پر بھی ایک جو برا اثر پڑا ہے اور پیرنٹس کے رئے بڑا مشکل ہے کہ بچوں کو جو آسر نو سکول جانے کی تیاری ہے یا ان کو بس یا ٹوشن فیس جو ہے مجھے رکھتا ہے گورنمنٹ کو ایکارڈنگلی اس میں قید لگانی چاہیے تاکہ آنے والے دنوں میں پیرنٹس جو ہیں اس اقتصادی بدحالی کا مزید شکار نہ ہوں اور اس کا اثر بچوں پر بھی برا پڑ سکتا ہے لہذا ہمیں امید ہے کہ آپ کی وساطت سے ایڈمیسٹریشن اس بات کا کاغنیزنس لے گی اور اس کو ریگولیشن میں لانے کی کوشش کر لے گی جمع کشمیر پولیس نے وستی کشمیر کے ظلح گاندربل میں دو نجوانوں کو جنگجوں کی صفو میں شمولت اختیار کرنے سے باز رکھنے کا دعوی کیا ہے اس ایس پی گاندربل خلیل پوسوال کے مطابق گاندربل کے علاقے بٹوینہ اور کرخامہ سے تعلق رکھنے والے دو نجوان اسکری صفو میں شامل خونے کے لیے جنوبی کشمیر چلے گئے تھے تاہم پولیس کی بروقت کاروائی سے دونوں نجوانوں کو واپس لیا گیا گاندربل میں ہم ایک مادیول پر کام کر رہے تھے ہمیں سوشل میڈیا مونیٹرنگ سے پتا چلا کہ دو بچے ایک بٹوینہ کا اور ایک قرامہ کا جن کو وہ ساٹ اف ٹینیجر ہی کہلو اٹھرہ سال کے آس پاس ان کی عمر ہے ان کو سوشل میڈیا کے تھوہ جو موٹیویٹ کر رہے ہیں لوگ سیٹنگ اکراس انہوں نے موٹیویٹ کیا اور ٹیررزم جائن کرنے کے لیے منایا ایز ریجلٹ وہ یہاں سے نکل گئے اور شپئیاں پہنچ گئے امیڈیٹلی ہمیں جب پتا چلا تو ہم نے ان کی فیملیز کو بھی بلایا ان کے فوٹرگریفز گرائے لہی کے ساری انفرمیشن کلیکٹ کر کے ان کے فرنٹ پیک سارے لنکس چیک کر کے ہمیں ان کی لوکیشن بھی ملی شپئیاں میں اکارڈنگ لی ہم نے شپئیاں پولیس سے بھی ٹائپ کیا جب وہاں انہوں نے سرچگرہ شروع کی وہاں سے بھاگ کے واپس آگے سیرنگر پولیس کی ہیلپ لی ایلٹیمیٹلی ہم نے سیرنگرن کو پگڑ لیا اور فیملیز کو دوستوں کو انوال کر کے اور ویور انہیں پوزشن ٹائملی ایکشن ہو گیا اور ان کو بچا لیا فیشریز محکمہ میں کام کر رہے نان گیسٹڈ ملازمی نے آج سرینگر کے پریس کلوب میں ایک پریس کانفرنس کا احتمام کیا جس دوران انہوں نے اپنی گریڈ اور تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کیا ابھی جو ایڈمنیسٹریشن ہیں ہم ان کو انٹروین کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ جب بھی ہمارے آفیسرز ہمارے ایڈمنیسٹریشن ہمارے کسی بھی پروجیک میں وزٹ کرتے ہیں بہت سارے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ فیشریز ایمپلائیز کے ساتھ کتنا زیادہ ایکسپلائیٹیشن ہو رہا ہے جتنی بار ہم لوگوں نے یہ سب کیا ہے ہر ایشوز ہے بین سبجکٹیٹو انوارڈینے ڈیلیز ہم نہیں چاہتے کہ اس بار بھی ایسا کوئی انوارڈینے ڈیلیے ہو ہم ایک ڈیڑھ مہینہ اور ویٹ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ویٹ نہیں کر سکتے ہیں یہ بہت عجیب بات ہے کہ ایک فیشریز ملائیزم ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ان کو انٹرین کرنا چاہیے اور دے ہم لوگ ایک لارڈ سکیل ایسٹیشن سٹار کرنے ہوتے ہیں کشمیر یونیورسٹی کے گاندی باون میں سیروزہ ورکشاپ انوارڈ کیپیسٹی بیلڈنگ آن ڈیزاستر ریسک ریڈکشن فارس سیفر سوسائیٹی ان جمہو ان کشمیر کا آج دوسرا دن تھا اس ورکشاپ کا احتمام شعبہ جیگرافیا نے ڈیزاستر مینجمنٹ کے اشتراک سے کیا ہے جس میں طلبہ برچر کا شمولیت کر رہے ہیں یاد رہے کہ کالیس ورکشاپ کا آخری دن ہے یہ تین دن کا ورکشاپ یونیورسٹی آف کشمیر میں ڈیپارٹنٹ آف جیوگرفی میں اوگلائز کیا ہے جس میں ہم بھی پارٹنشپ میں ہیں ان کے ساتھ آج اور آج کے دن میں ہم ایس ڈی آر اف سے مل کے یا سرچ ایڈ رسکیو فائر فائٹنگ اور فرسٹیٹ کے بارے میں ان کو ٹریننگ دیں گے اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کبھی بھی کوئی ڈیزاستر ہوتا ہے تو ہمارے کمیونٹی میں جو لوگ ہیں ان کو پتا ہو کہ ہمیں اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے اور باقیوں کو کیسے بچا سکتے جنوبی زلہ کلگام کے دمال ہانجی پورا علاقے میں گزرشتہ روز چیتے کے حملے میں زخمی شہری آج زخموں کی تاب نہ لاکر دم توڑ بیٹھا پچھ پنس سالہ عبدالسحمد دیگر تین شہریوں کے ساتھ گزرشتہ شام چیتے کے حملے میں زخمی ہوا تھا ایشیا کا سب سے بڑا باغ باغے گلے لالا بیس مارچ کے بعد کھلنے کی امید ہے غور طلب ہے کہ روانسال کے سیاحتی سیزن کو لے کر تقریباً سبی سٹیک ہولڈرز پور جوشیں ان کے مطابق روانسال میں سیلانیوں کی اچھی خاصی تعداد وادی کا رخ کر سکتی ہے موسیقی موسیقی اب کو امید ہے ٹوریسٹ آئیں گے یہاں پر شکارے والے ہاؤزبورڈ والے ہوتل والے ہیں سب اپنی روزی کما سکتے اپیل کر رہے ٹوریزم سے ٹوریس کو توجہ دے یہاں آنے کے لیے ٹولپ تو ابھی چالو ہونے والا ہے ٹولپ گارڈن ابھی کچھ دنوں میں چالو ہونے والا ہے امید ہے سب لوگوں کو ٹوریسٹ یہاں پر آئے گے ہمارے کو پوری امید ہے کہ جو ٹوریزم ابھی آ رہا ہے کیونکہ ابھی ٹولپ گارڈن کھلا ہونے والا ہے اپن ہونے والا ہے اس کی وجہ سے ہمیں بہت امید ہے کہ ٹوریزم کے اوپر کیونکہ پچھلے سال سے ہم بہت سفرنگ کر رہا ہے کیونکہ کرونا کی وجہ سے بہت پریشان ہو گیا ہے ابھی ڈیپینڈ کر رہے ہیں پوری ٹوریزم کے اوپر ابھی دیکھ رہے ہیں چہل پھل ہو رہا ہے ٹوریزم کا اور پورا جو ابھی ڈیپینڈبل وہ تو ٹوریپ گارڈن کے اوپر ہے ہمیں ہم نوٹیفائی کر رہے ہیں تاکہ بہت سارے لوگوں میں کچھ کی ویریز ہے کب ہو کھلنے والا ہے کتنی کیپسیٹی رہتی ہے کچھ ایک دینوں کے اندر اندر ہم نوٹیفائی کر رہے ہیں اور آخر پر یہ خبر کے سینگر کے مضافات میں قائم گرامین بینک کی شاخ سے آج تین مسئلہ افراد نے ساڑھے تین لاکھ روپے لوٹ لیے تفصیلات کے مطابق بندخ وردار پنزی نعرہ میں قائم گرامین بینک کی شاخ میں گز گئے اور روپے لے کر فرار ہو گئے یاد رہے کہ چار دنوں میں گرامین بینک کی شاخوں میں چوری کا یہ دوسرا معاملہ ہے تو اب تک ہی خبروں میں ناظرین نتہ ہی لیکن اجازت لینے سے پہلے آپ کو بتاتی چلے کہ خبروں کا یہ ملٹین گریٹر کشمیر کی آفیشل ویب سائٹ پر دستیاب ہے اس کے ساتھ ساتھ سماجی رابطے کی ویب سائٹس یوٹیو فیس بک انسٹرگرام اور ٹویٹر پر بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں آپ نے میز بانز ویر قریشی اور جی کے ویب تی وی کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت خدا حافظ